السلام علیکم خوال میری بات تو آپ ویسے بھی نہیں مانتے تو آپ ان کی ہی بات مان لو تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ آج ہم جس ٹاپک کیوں پر ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ریسپاریشن ان برڈز کے برڈز کے اندر ریسپاریشن کیسے ہوتی ہے گیسیس ایکسچینج کیسے ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو برڈز ہیں ان کے اگر ہم ریسپاریٹری آرگن کی بات کریں ان کے گیسیس ایکسچینج والے آرگن کی بات کریں تو وہ ہوتے ہیں لنگز اچھا جو پرندے کے لنگز ہوتے ہیں اور جو ہمارے لنگز یا جو ہم نے فوق کے لنگز پڑے تھے ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کیسے فرق ہوتا ہے اس ایمیج کی طرف ہم بڑھتے ہیں اچھا دیکھو یہ ہمارے پاس پرندے کا ایک لنگ ہے صحیح یہ پورا کا پورا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرندے کا لنگز اچھا اب یہ جو پرندے کے لنگز ہیں آپ ان کو اندر سے دیکھو تو یہ اندر سے بہت سارے چینلز کے اندر ڈیوائیڈے ہیں یا نہیں ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے چینلز بنے ہوئے ہیں اسمال ان کی بلکل میمبرین ہے اور یہ ہائیلی ویسکولرائز رہے ہیں یعنی ان کے اندر بہت ساری ویسلز پائی جاتی ہیں اور ان ویسلز کو کہا جاتا ہے بلیڈ کے پلیریز تو یعنی کہ اگر ہم برڈز کے لنگز کی بات کریں تو ان کے لنگز انٹرنلی بہت چھوٹے چھوٹے تھن تھن میمبرین کے ہائیلی ویسکولرائز چینلز کے اندر ڈیوائیڈیڈ ہوتے ہیں اور ان چینلز کو کیا کہا جاتا ہے پیرا برونکائے کہا جاتا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیرا برونکائے وہ جگہ ہے جہاں پہ گیسس ایکسچینج ہوتی ہیں دیکھو آپ نے پڑھا تھا نا پچھلی ٹاپک کے اندر رانہ ٹگرینا فروگ کے بارے میں کہ اس کا ریسپیریٹری آرگن کیا تھا لنگز تھا اس کا بھی ریسپیریٹری برڈز کا جو ریسپیریٹری آرگنے وہ بھی لنگز ہے لیکن دونوں کی جو گیسس ایکسچینج والی جو سرفیس ہے گیسس ایکسچینج والی جو جھگہ ہے وہ مختلف ہے پروگ کی جو گیسس ایکسچینج والی جھگہ تھی وہ کیا تھی وہ الویولائے تھی ہے نا ہماری بھی الویولائے ہوتی ہے انسانوں کی بھی الویولائے ہوتی ہے لیکن جب ہم برڈز کی بات کرتے ہیں تو برڈز کے اندر الویولائے نہیں ہوتے تو جب آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ برڈز کا ریسپائرٹری آرگین کونسا ہے تو آپ کو ہوگے لنگز لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ برڈز کے اندر ریسپائرٹری سرفیس کونسی ہے گیسس ایکسچینج والی جھگہ کونسی ہے سرفیس کونسی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا پیرا برونکہ ہوگا صحیحے بچہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اچھا لنگز کے علاوہ یہ جو لنگز ہوتے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ برڈز کو گوھر سے دیکھو گے تو ان کے اندر آپ کو آٹھ سے نو تھن والد کے نون ویسکلر یعنی کوئی مسل نہیں ہے نون ویسکلر یعنی کوئی مسل نہیں ہے گوبارے نماز جس طرح سے ایک تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے ہوا بھر دی اور ہوا کو سٹور کر دیا اس طرح سے اس کے اندر آٹھ سے نو اسٹرکچر پائے جاتے اور ان کو کہا جاتا ہے ایئر سیک تو یہ بات بھی آپ نے کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے تو یہ ایئر سیک والا جو کریکٹرسٹکس ہے یہ برڈز کا ہے کیوں کیونکہ برڈز جب فلائٹ میں انہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو یہ ایئر سیک کے اندر بچارے اپنی آکسیجن کیا کر کے جاتے ہیں سٹور کر جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ برڈز جب اونچی اڑان کرتے ہیں تو اس کے مسلس ہائی لیول کے ورک کرتے ہیں اور جب مسلس کام کرتے ہیں تو مسلس کو چاہیے انرجی اور انرجی تب ملتی ہے جب گلوکوز ٹوٹتا ہے اور گلوکوز تب ٹوٹتا ہے جب آکسیجن موجود ہوتی ہے تو ان برڈز کو آکسیجن سٹور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خالی بیک دیے ہوئے ہیں کچھ خالی تھیلیاں دی ہوئی ہیں ان تھیلیوں کو کیا کہا جاتا ہے ایئر سیک یہ نن مسکلر ہیں کوئی مسلس نہیں ہوتا نون مسکلر ہیں کوئی ان کے اندر وسلس نہیں ہوتی اور یہ آٹھ سے کیا ہوتے ہیں نون ہوتے ہیں اچھا کچھ ایئر سیک اس کے ابڈومین پیٹ والے ریجن میں پائے جاتے ہیں کچھ نیک والے ریجن میں تھوریکزک ریجن میں پائے جاتے ہیں اور ایون کچھ ونگز کے اندر بلکہ ایون کچھ ان کی بونز کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کے کیا پائے جاتے ہیں ایئر سیک پائے جاتے ہیں جہاں پہ یہ ایئر کو کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں تاکہ جب یہ لمبی اڑان کرتے ہیں تو اکسیجن کو ان ائر سے ایک سے نکال نکال کے اپنی باڈی میں ڈالیں اور اس کو یوٹلائز کریں اس سے انرجی لیں انرجی مسلس کو دیں مسلس اس کے کانٹریکٹ ہوں اور وہ پرندہ اچھے طریقے سے کیا کر سکے اڑ سکے صحیح ہے بچہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ والی جو پوائنٹ ہے نا یہ یونی ڈائریکشنل ٹلو والی یہ میں آپ کو آخر میں سمجھاتا ہوں صحیح ہے اس کو ابھی سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور مجھے سمجھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کرو میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جسٹ ائر سے ایک دکھا دوں کہ ائر سے ایک ہوتے کہاں پہ ہیں تو دیکھو بیٹا یہ اس کے لنگس ہیں لیفٹ رائٹ لنگس ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رکھتے ہو کہ یہ اس کے تھوریکزک ریجن والے یعنی کہ اس کی نیک کے ریجن والے جو گردن کی ریجن والے وہ اس کے ائر سے ایک ہیں اور یہ اس کے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کون سے ہیں ابڈومینل ائر سے ایک ہیں اچھا یہ اس کے آگے والے ائر سے ایک ہیں یہ والے جو ہیں اس کے آگے والے ائر سے ایک ہیں یہ والے جو ہیں اس کے پیچھے والے ائر سے ایک ہیں تو جو تھوریکزک میں جو نیک ریجن میں جو ائر سے ایک پائے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انٹیریئر ائر سے ایک اور جو پیٹ کی طرف پائے جاتے ہیں پیچھے کی طرف پائے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پوسٹیریئر ائر سے تو میں جب بھی anterior ایرس ایک کی بات کروں تو آپ جمجھ جانا کہ میں تھوریکزک ایرس ایک کی بات کر رہا ہوں اور جب بھی میں posterior ایرس ایک کی بات کروں تو سمجھ جانا کہ میں abdominal ایرس ایک کی بات کر رہا ہوں خیقے بچھائی یہ باتیں بھی آپ نے کچھ اپنے ذہن میں رکھنی ہے اچھا اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیڈز کا جو respiratory system ہے بیڈز کا جو جو gasses exchange والا system ہے وہ سارے organism سے بالکل مختلف ہیں اور بیٹس جو ہے گیسیس ایکسچینج کے لیے ہم ایک بار سانس لیتے ہیں نا یہ ایک بار سانس نہیں لیتا یہ دو بار سانس لیتا ہے تب جا کے اس کی باڈی کے اندر گیسیس کا کیا ہوتا ہے ایکسچینج ہوتا ہے اب آپ لوگ کہو گے کیسے تو اس کے لیے ہم ڈاریک چلتے ہیں اس ایمیج کی طرف سہیے اس ایمیج سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ تھیوری کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ آپ کا کنسٹ بلکل کلیر ہو جائے گا بیٹھا دیکھو یہ اس کے پاس ایئر پیسیج وے ہے یہاں سے آکسیجن اندر آ رہی ہے یہاں سے آکسیجن اندر آ رہی ہے اب دیکھو ہم کہتے ہیں کہ بریتھنگ جب ہم کس کی بات کرتے ہیں بریتھنگ کی بات کرتے ہیں یا جب ہم بریتھ کی بات کرتے ہیں سانس کی بات کرتے ہیں تو اس بریتھ کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے آپ کی انہیلیشن یعنی کو سانس کو لینا اور دوسری آپ کی آ جاتی ہے ایگزیلیشن یعنی کے سانس کو چھوڑنا انہیلیشن اور ایگزیلیشن تب جا کے آپ کی ایک بریتھ پوری کیا ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اچھا اب اس کا تھوڑا سا میکنزم دیکھو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو یہ جو ہے نا یہ اس کا آگے والا ائر سیک ہے جسے آپ انٹیریئر ایئر سیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کا انٹیریئر ایئر سیک ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹیریئر ایئر سیک سے کیا مراد ہوگا انٹیریئر ایئر سیک سے مراد ہوگا کہ وہ ایئر سیک جو کہ کس ریجن میں ہے جو کہ اس کے تھوریکزک ریجن میں ہے صحیح ہے بچہ جو کہ اس کے نیک ریجن میں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے انٹیریئر ایئر سیک چلو بھئی صحیح ہے اور اس کے علاوہ یہ والا جو آپ ایئر سیک دیکھ رہے ہو یہ اس کا پوسٹیریئر ایئر سیک ہے اور میں نے آپ کو بتا جا تھا کہ پوسٹیرئر ائر سے ایک آپ اس کو کہتے ہو جو کہ کس ریجن میں پایا جاتا ہے جو کہ پایا جاتا ہے ابڈومینل ریجن کے اندر صحیح ہے اور یہ اس کے لنگ سے ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے لنگ سے اور لنگ کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے چینل بنے ہوئے آپ کو پتہ ہیں چینل کو کیا کہا جاتا ہے پیرا برونکاہ کہا جاتا ہے تو یہ اس کی پہلی بریت ہے اور یہ اس کی دوسری بریت ہے میکنیزم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھو جب یہ پہلی بار بریت لے گا تو ہوا اس کی ماؤچ سے اس کے پورے پیسے سے ہوتی ہوئی ڈاریکٹ اس کے لنگس میں نہیں جائے گی تو جب یہ ہوا کو انہیل کرے گا تو ہوا ڈاریکٹ جو سب سے پہلے جو انہیل ہوگی نا وہ آئے گی اس کے پوسٹیرئر ائر سے ایک میں یعنی کہ ابڈومینل ائر سے ایک میں تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ جو بلو کلر کی ہے یہ ہوا ہے صحیح بچہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہوا آ رہی ہے اس کے اندر ابھی بہت ساری کیا موجود ہیں آکسیجن موجود ہیں اور جیس سے اس نے ہوا کو انہ کیا تو وہ ہوا اس کے آئی پوسٹیر ائر سے کے اندر لنگس کے اندر ڈاریکٹ نہیں گئی اب یہ کیا کرے گا اس ہوا کو کرے گا ایکزہل کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پوری بریت تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب آپ ہوا کو انہیل کرو اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کیا کرو ایکزہل کرو تو جب اس نے پہلی بریت کے اندر انہیلیشن کی تو ہوا اس کے ماؤچ سے ہوتی ہوئی اس کے لیرنگس فیرنگس ریکیا کو کراس کرتی ہوئی اس کے پوسٹیر ائر سے ایک تک پہنچی اب اس کو ا ہے تو جب یہ ہوا کو ایکزیل کرے گا تو یہاں والی ہوا نکل کے اس کے کہاں چلی جائے گی لنگز میں چلی جائے گی آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ یہ کھالی ہو گیا اور ہوا ساری کہاں چلی گئی پیرا برونکائے کے اندر یعنی کہ اس کے کہاں چلی گئی لنگز کے اندر چلی گئی تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس نے بریثنگ کی ہے پہلی بریثنگ کی ہے تو کیا ہوا اس کی باڈی سے باہر نکلی ہے تو نہیں بھائی ہوا اس کی باڈی سے باہر ابھی تک نہیں نکلی ہے ہوا تو ابھی تک پیرا برونکاہ کے اندر ہے ہوا ابھی تک لنگس کے اندر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پیرا برونکاہ کے پاس بہت ساری کیا موجود ہیں کیپلیری موجود ہیں تو یہ جتنی بھی ہوا ہے اس کے اندر جتنی بھی اکسیجن ہے نا وہ ایرو آپ دیکھ رہے ہو وہ ساری نکل کے کیپلیری میں چلی جائے گی صحیح ہے بچہ جو بھی اکسیجن ہوگی وہ کیپلری میں چلی جائے گی اور کیپلری جو بھی کاربن ڈیکسائیڈ لائے تھی وہ ساری کاربن ڈیکسائیڈ اس کے دوبارہ کہاں جائے گی پیرا برونکائے کے اندر یہ تھی اس کی فسٹ بریت پہلی بریت اس کی تھی اچھا اب یہ کرے گا سیکنڈ بریت اور یہ والی اس کی ہے سیکنڈ بریت اچھا جب یہ سیکنڈ بریت کرے گا تو سیکنڈ بریت میں پتہ ہی کیا ہوگا سیکنڈ بریت کے اندر بھی سب سے پہلے انہیلیشن ہوگی اور سیکنڈ بریٹ کی جو پہلی انہیلیشن ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی ہوا جتنی بھی کمپلیٹ ہوا جو پڑی ہوئی ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا اس کے لنگ سے پیرا برونکائے سے نکل کے انٹیریئر ایر سیک میں چلی جائے گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا انٹیریئر ایر سیک کہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کے تھوریکزک ریجن میں تو یہ تو ہوگئی اس کی انہیلیشن اب اس کی سیکنڈ بریٹ کی ہم ایکزیلیشن پڑھتے ہیں تو ایکزیلیشن میں کیا ہوگا کہ جتنی ہوا اس انٹیریئر ایر سیک میں ہے وہ ساری کی ساری ہوا یہاں سے نکلے گی اور اس کے ماؤٹ سے اس کی باڈی سے ہوتی ہوئی باہر چلی جائے گی جس کے اندر کیا موجود ہے کارمن ڈیک سائیڈ تو یعنی کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہاں پہ پوچھوں کہ مجھے آپ بتاؤ کہ بیڈز کو جب گیسز ایکسچینج کرنی ہوتی ہے تو جب یہ گیس کو باہر نکالتا ہے پورا کمپلیٹ طریقے سے باہر نکالتا ہے تو کتنی بریتھ کرتا ہے آپ خود دیکھو یہ دو بار بریتھ کرتا ہے کیونکہ جب یہ پہلی بار بریتھ کرتا ہے تو اس کے انہیل اور ایکزیل میں ہوا صرف لنگز تک پہنچتی ہے لیکن جب یہ سیکنڈ بار بریتھ کرتا ہے تو ہوا لنگز سے نکل کے انٹیریئر سیک میں جاتی ہے اور جب ایکزیل کرتا ہے تو انٹیریئر سیک سے نکل کے اس کی باڈی سے کہاں چلی جاتی ہے باہر چلی جاتی ہے اور جتنی ہوا ہے وہ ساری کی ساری چلی جاتی ہے ایک مالیکیول بھی ہوا کا دیکھو آپ پیچھے نہیں رہا ہوا اگر رہا ہوا ہے تو آپ مجھے خود دکھاؤ ایک مالیکیول بھی نظر نہیں رہا ہوا اچھا ایسا پتہ ہے کیوں ہوا کیونکہ اس کے جو لنگز ہیں وہ ہمارے لنگز کی طرح سپنجی نہیں ہوتے وہ کانٹریکٹ لیگز نہیں کرتے ہیں تو اس کے لنگز کانٹریکٹ لیگز نہیں کرتے تو جتنی ہوا آئی تھی ساری کی ساری ہوا کہاں چلی گئی باہر چلی گئی تو یہاں پہ میں اس کو کیا کہوں complete ventilation کہوں یا incomplete ventilation کہوں تو ہم بھائی اس کو complete ventilation کہیں گے کیونکہ جتنی ہوا آئی تھی وہ ساری کی ساری ہوا یہاں سے body سے باہر چلی گئی تو یعنی کہ پرندہ واحد وہ organism سے جو کہ دو بریتھ لیتا ہے oxygen کو لینے میں اور carbon dioxide کو باہر نکالنے میں اور دوسرا یہ complete ventilation کرتا ہے یعنی کہ جتنی ہوا ان کے لنگز کے اندر آتی ہے اتنی ہوا ان کے لنگز سے باہر چلی جاتی ہے اچھا ایک اور آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر جب یہ پہلی بریتھ لیتا ہے تو اس وقت oxygen کو اپنے لنگز کے اندر بلاتا ہے اور سر جب یہ second breathe لیتا ہے تو اس وقت یہ carbon dioxide کو اپنے لنگز سے اپنی body سے کیا کرتا ہے باہر نکال دیتا ہے تو دو دو طریقوں سے بھی آپ اس کو define کر سکتے ہو مجھے امید ہے کہ یہ topic آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا اس سے آسان کر کے میں آپ کو یہ topic میں کیا آپ کو کوئی بھی یہ نہیں سمجھا سکتا تو اب ہم اس کو شروع سے پڑھتے ہیں یہ والی جو device میں چھوڑ کے آیا تھا یہ والی line اب بھی پڑھوا دیتا ہوں یہ کہتا ہے کہ یہ جو air sake ہیں اس کے علاوہ اس image کے اندر ایک اور چیز بھی آپ note کرو وہ بھی ہم note کراتے ہیں میں بھول گیا دیکھو یہاں سے air کا flow ہوا پھر یہاں پہ گیا ایک ہی direction میں یا direction change ہے آپ خود مجھ بتانا ایک ہی direction میں آ رہا ہے اور اسی direction سے نکل کے lungs والی direction میں گیا اور اسی lungs والی direction سے نکل کے یہاں آیا اور اسی direction سے نکل کے اس کی body سے یہ باہر چلا گیا تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جو air کا flow ہے وہ ایک ہی direction کے اندر ہے یا بہت ساری direction کے اندر تو بھئی air کا flow آپ کا ایک ہی direction کے اندر ہے uni directional flow ہے اور اس uni directional flow میں ہماری مدد کس نے کی ہماری مدد کی ان air sake نے دیکھو پہلے air sake نے تمیز کے دائرے میں اس flow کے اندر لیا oxygen کو پھر اس air sake نے تمیز کے دائرے میں اس lungs کے اندر air کا flow کروایا پھر یہاں سے اس air sake کو بھیجا گیا یعنی کہ تمیز کے دائرے میں اس direction کے اندر flow کروایا گیا پھر اس air sake نے کیا کیا تمیز کے دائرے میں یہاں سے اس کو اس کی باڈی سے کیا کر دیا باہر نکال دیا تو یہی بات دیکھو یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ air sake work is a device that ensures the unidirectional flow of air یعنی کہ یہ ایک تو ہوا کو store کرتے ہیں store کرنے کے بعد اس کے ایک unidirectional flow کو بھی کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں maintain کرتے ہیں اور اسی unidirectional flow کے چکروں میں بیٹس کے اندر کیا ہوتی ہے complete ventilation جتنی ہوا اس کے لنگز کے اندر آئی ساری کی ساری ہوا اس کے لنگز سے باہر چلی گئی آپ لوگوں نے خود دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ جب بھی بریت کرتا ہے تو ایک بریت نہیں کرتا دو بریت جب پہلی بریت کرتا ہے تو اکسیجن کو اپنے لنگز تک پہنچاتا ہے اور جب دوسری بریت کرتا ہے تو لنگز سے کاربن ڈیکسائٹ کو اپنی باڈی سے کیا کر دیتا ہے باہر نکال دیتا ہے اور اس طرح سے اس کی پوری کی پوری ventilation کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ دو بریت لیتا ہے air کو completely move کرواتا ہے air sake اور لنگز کے ذریعے دو بریت کے ذریعے first breathe میں کیا کرے گا کہ during inhalation جب یہ fresh air کو انٹر کرے گا تو direct posterior air sake میں جائے گی آپ لوگوں نے خود دیکھا وہ لنگز میں ڈاریک نہیں گئی تھی اور جب exhalation کرے گا تو وہی fresh air آپ کی posterior air sake سے نکل کے کہاں گئی تھی لنگز میں گئی تھی جہاں پہ gases کا exchange ہو گیا oxygen نکل کے capillary میں چلی گئی capillary سے carbon dioxide نکل کے دوبارہ اس کے لنگز کے پیرا برونکاہ میں آ گئی اب کیا ہوگا during inhalation second breathe کی جب inhalation کرے گا تو de oxygenated جو air ہے جس کے اندر oxygen نہیں ہے carbon dioxide ہے وہ لنگز سے نکل کے کہاں چلی جائے گی anterior air sake میں اور جب دوسری breathing کی exhalation کرے گا تو جو de oxygenated air ہے وہ anterior air sake سے نکل کے کہاں چلی جائے گی body سے باہر چلی جائے گی صحیح ہے بچہ اور یہاں پہ اس کا یہ پورا کا پورا topic بھی ختم ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ the one way of air flow enables a bird to fly at a very high altitude یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس one way flow ہے air کا اور یہ air sake کی مدد سے چلتا ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ altitude پہ جاتے ہیں بہت اوپر جب بونڈنے جاتے ہیں تو ان کے اندر oxygen کی shortage کبھی بھی نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ یہ air sake سے oxygen کو لے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی uni directional میں لے رہے ہوتے ہیں complete oxygen ان کو مل رہی ہوتی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ سارا کا سارا system جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ اس کو پڑھیں سمجھیں اچھے طریقے سے جہاں بھی question ہو you are free to ask آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گی